آج کا ڈی ای نے ہمارے اتر پردیش کے درشکوں کے لیے ہے اور ان سارے لوگوں کے لیے ہے جنہیں بھارت کی راجنیتی میں دلچسپی ہے جنہیں اتر پردیش کی راجنیتی میں دلچسپی ہے اس لیے آج ہم آپ کو بھارت کے سب سے بڑے راجے اتر پردیش کا اپینین پول دکھانے والے ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو اتراخنڈ کا اپینین پول دکھایا تھا جس میں بی جے پی اور کانگریس کے بیچ برابر کی ٹکر دیکھنے کو مل رہی تھی اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر یہ میچ آخری اوور تک جائے گا اور آخری اوور کی آخری بول تک جائے گا اور آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ چناؤ سے لگ بگ بیس دن پہلے اتر پردیش کے پندرہ کروڑ ووٹرز اس سمیں کیا سوچ رہے ہیں وہ کسے ووٹ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کے من کی بات کیا ہے اس اپینین پول کا سار یہ ہے کہ جیتیں گے تو یوگی ہی اس لیے ہم پہلے ہی آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن اکھلے شیادو بھی اس میچ میں بہت اچھا کھیل رہے ہیں دوہزار سترہ کے چناؤی میچ میں اکھلے شیادو کو چار سو تین میں سے صرف سیتھالی سیٹیں ملی تھیں بہت اچھا نہیں کھیلا تھا لیکن اس بار کے میچ میں اکھلے شیادو یوگی کی ٹیم کو کڑا مقابلہ دے رہے ہیں حالانکہ یہ مقابلہ اتنا بھی کڑا نہیں ہوگا کہ یہ میچ آخری اوور تک پہنچے اس لیے ہم نے پہلے ہی کہا کہ جیتیں گے تو یوگی ہی ہمارے اپینین پول میں جو ایک اور بہت بڑی بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ اس بار مایعوتی کی بی ایس پی اتر پردیش میں لگ بھگ سماپتی کی اور بڑھ رہی ہے اور اس بار بی ایس پی کا ووٹ شہر پچھلے چنانوں کے مقابلے آدھے سے بھی کم رہ گیا ہے کیونکہ اس کا ووٹ سماجوادی پارٹی کو ٹرانسفر ہو رہا ہے ایک اور بات جن لوگوں کو پریانکہ گاندی وادرا سے کسی بہت بڑے چمتکار کی امید تھی ان سب کو ہمیں یہ بتاتے ہوئے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ کانگریس کی ستھی میں ذرا بھی رتی بھر بھی صدھار نہیں ہوا ہے اور پریانکہ گاندی وادرا کا نعرہ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں ذرا بھی لڑ نہیں پایا تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتر پردیش میں کمل کا کمال بھرکرا رہے گا اور بی ایس پی کا ہاتھی اس بار اکھلے شیادو کی سائیکل پر سوار ہو گیا ہے اور پانچ راجیوں کے اس چناوی سیریز میں سب سے بڑا مہت وہ اتر پردیش کا ہی ہے اور یہی مودی سرکار کی لوگ پریتہ کی سب سے بڑی کسوٹی بھی ہے اس لیے آج آپ لوگ جہاں پر بھی ہیں چاہے آپ ٹی وی کی سکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں یا اپنے موبائل فون کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اپنی اپنی سیٹ بیلٹس کس کر باندھ لیجئے اور اگلے ایک گھنٹے تک ہمارے ساتھ رہیے اور اتر پردیش کا یہ سب سے بڑا کھیلا دیکھئے آج ہم نے آپ کے لیے ایک ہیشٹیک بھی کریٹ کیا ہے آپ کو دوبارہ سے ریمائنڈ کرا دیتے ہیں اور یہ ہے ہیشٹیک زی اپینین پول آپ چاہیں تو اپنی رائے ٹویٹ کر کے ہم تک بھیج سکتے ہیں تو اب شروع کرتے ہیں اتر پردیش کا یہ سب سے بڑا کھیلا لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو اس اپینین پول کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتے ہیں یہ اپینین پول زی نیوز نے ڈیزائن باکسٹ کے ساتھ کیا ہے ڈیزائن باکسٹ ایک پولیٹیکل کیمپین مینجمنٹ کمپنی ہے جس کے پاس اپینین پول سو سروے کرنے کا لمبا انوبہ ہے اور اس اپینین پول میں اتر پردیش اترہ کھنڈ پنجاب منیپور اور گوہ کے ایک سو انتیس زلوں اور چھ سو نبھے ویدھان سوا سیٹوں پر بارہ لاکھ سے زیادہ لوگوں کی رائے لی گئی ہے اور یہ سیمپل سائز کے معاملے میں بھارت کے تحاس کا اب تک کا سب سے بڑا اپینین پول ہے جہاں پر بارہ لاکھ لوگ اس اپینین پول میں شامل ہوئے ہیں اس لیے آج جو آپ رائے دیکھ رہے ہیں یہ جو من کی بات لوگوں کی آپ دیکھ رہے ہیں اس تک پہنچنے میں بارہ لاکھ لوگوں کی رائے لی گئی ہے آپ کے من میں یہ بھی سوال آتا ہوگا کہ اپینین پول اکثر فیل کیوں جاتے ہیں اس کے پیچھے کارن ہوتا ہے اور وہ یہ کہ ان اپینین پول کی بہت سیمت پہنچ ہوتی ہے اور جو سیمپل سائز ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے جس میں بہت کم لوگوں کی رائے شامل ہوتی ہے لیکن زی نیوز نے ڈیزائن باکس کے ساتھ مل کر ان سبھی پانچ راجوں میں بارہ لاکھ لوگوں سے یہ پوچھا کہ وہ اپنے راجوں میں اس بار کس پارٹی کی سرکار بنانا چاہتے ہیں اور کیوں بنانا چاہتے ہیں اس سیریز کی شروعات ہم نے اترہ کھنڈ کے اپینین پول سے کی تھی جہاں کانگریس اور بی جے پی کے بیچ کانٹے کی ٹکر کا نمان ہے اور آج ہم اس کے دوسرے بھاگ میں اتر پردیش کا اپینین پول آپ کو دکھائیں گے جس کا آپ سب کو بے سبری سے انتظار ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اپینین پول اتر پردیش کی چناوی تصویر پوری طرح سے آپ کے سامنے صاف کر دے گا اور اس اپینین پول کا سیمپل سائز ہے گیارہ لاکھ مطلب ہم نے اتر پردیش کے گیارہ لاکھ لوگوں سے رائے لی ہے اور اس رائے کے آدھار پر آج یہ اپینین پول آپ کے سامنے ہے ایک اور بات سپشٹ کر دینا چاہتے ہیں ابھی اتر پردیش کے چناو ہونے میں لگ بھگ بیس دن کا سمیں بچا ہوا ہے اور یہ جو اپینین پول ہے یہ اس سمیں کا اپینین پول ہے اگلے بیس دن میں ہو سکتا ہے کچھ ستیوں بدل جائیں اگلے بیس دنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پارٹیاں زیادہ محنت کریں کچھ اچھے قدم اٹھا لیں کوئی اور نئے چناوی مددے آ جائیں نئے ویواد پیدا ہو جائیں اور اس سے تھوڑا بہت اثر چناو پر پڑ سکتا ہے لیکن یہ جو ستیتی ہے یہ آج کی ستیتی ہے اتر پردیش میں کل ووٹرز کی سنکھیا لگ بھگ پندرہ کروڑ ہے یعنی اس لئے آج سے ہم نے اتر پردیش کے ہر 136 ووٹرز میں سے ایک ویکتی کی رائے کو اپنے اپینین پول میں شامل کیا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے اسی لئے یہ اپینین پول سپیشل ہے خاص ہے اور باقیوں سے الگ ہے دوسری بات اتر پردیش کی کل آبادی لگ بھگ 23 کروڑ ہے اور 23 کروڑ جب ہم کہتے ہیں تو یہ آبادی کے معاملے میں یہ راجعہ پاکستان سے بھی بڑا ہے اس لئے بڑا راجعہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس اپینین پول میں اتر پردیش کو چھے ریجنز یعنی چھے الگ الگ کشتروں میں بانٹا ہے تاکہ آپ کو بھی آسانی رہے اور اتر پردیش کے جو ہمارے درشک ہیں ہمارے جو 23 کروڑ درشک اس سمیہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اتر پردیش کے انہیں بھی آسانی ہوگی اس پول کو سمجھنے میں لیکن اتر پردیش کی راجعہ ایسی ہے اس میں صرف یہی کے لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے پورا بھارت یو پی کی اس راجنیتی میں دلچسپی رکھتا ہے کیونکہ یہاں کی راجنیتی سو سے یہ پتا چلتا ہے کہ موڈی کی لوگ پریتہ بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے اور کانگریس کی لوگ پریتہ بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے اخلیش یادہ وہ کہاں جا رہے ہیں یعنی اتر پردیش جو ہے وہ اصل میں دیش کی پوری راجنیتی کی ایک جھانکی ہے تو ہم آپ کو پشمی اتر پردیش کے چودہ زلوں کی اکھتر سیٹ مدھے اتر پردیش کے چودہ زلوں کی سرسٹھ سیٹ عوض کے انیس زلوں کی ایک سو انیس سیٹ روحیل کھنڈ کے چار زلوں کی پچیس سیٹ بندیل کھنڈ کے سات زلوں کی انیس سیٹ اور پوروانچل کے سترہ زلوں کی ایک سو دو سیٹوں کے نتیجے آج باری باری سے بتائیں گے نتیجوں سے کہنے کا مطلب ہمارا ہے اپینین پول میں جو لوگ بتا رہے ہیں کہ وہاں کیا ہو سکتا ہے اصلی نتیجے تو جب چناؤ ووٹنگ ہو چکی ہوگی اور جس دن ووٹ گینے جائیں گے اس دن آئے گا اور اس طرح کا سب سے الگ اور سب سے وشوسنی اپینین پول آج آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس سے پہلے آپ نے اتنے بڑے سیمپل سائز کا اپینین پول کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بار اتر پردیش کے لوگ کس نیتہ کو اپنا مکھے منتری بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں سب سے زیادہ سینتالیس پرتیشت لوگ یوگی آدھت تینات کو پھر سے مکھے منتری بنانا چاہتے ہیں فورٹی سیون پرسنٹ اور یہ ایک بہت اچھا پرسنٹیج ہے اس سے آپ کو یوگی کی لوگ پریتہ کے بارے میں پتا چلتا ہے اور ساتھ ہی سے بھی پتا چلتا ہے کہ اتر پردیش کے لوگ شاید یوگی کو یوپی کے لیے کافی اپی یوگی مانتے ہیں دوسرے ستھان پر سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یادو ہیں اور مکھے منتری پت کے لیے وہ 35 پرتیشت لوگوں کی پہلی پسند ہیں اس لیے اکھلیش یادو بھی اس بار جیسے ہم نے آپ کو کہا تھا اچھا کھیل رہے ہیں ان کا پردرشن ابھی تک اچھا ہے اکھلیش یادو 2012 سے 2017 کے بیچ اتر پردیش کے مکھے منتری رہ چکے ہیں پانچ سال اور یوگی عادت ناب نے بھی بطور مکھے منتری اپنے پانچ سال کا کارکال پورا کیا ہے یعنی یوپی کے لوگوں کے پاس دونوں مکھے منتریوں کی سیواؤں کا برابر کانو بھوے دونوں کو پانچ پانچ سال کا یہ موقع ملا ہے اور اب یوپی کے لوگوں کو تیہ کرنا ہے کہ انہیں کس چہرے کے پانچ سال بہتر لگے کس سرکار کے پانچ سال بہتر لگے اکھلیش کے پانچ سال یا یوگی کے پانچ سال انہوں نے اکھلیش یادب کا شاسن بھی دیکھا اور یوگی عادت تینات کا شاسن بھی دیکھا اس کے علاوہ دونوں نتاؤں کی عمر بھی لگ بھگ برابر ہے اکھلیش یادب اڈتالیس ورش کے ہیں اور یوگی عادت تینات ان سے صرف ایک سال بڑے ہیں ان کی عمر ہے انینچاس ورش یعنی ایک اڈتالیس سال کے ہیں دوسرے انینچاس ورش کے ہیں لیکن زینیوز کے اپینین پول میں یوگی عادت تینات لوگ پریتہ کے معاملے میں اکھلیش یادب سے آگے چل رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بڑا کارن یہ ہو سکتا ہے کہ یوگی عادت تینات کو ہندوتو کا ایک بڑا برینڈ ایمبیسیڈر مانا جاتا ہے جبکہ اکھلیش یادب کی جو راجنیتی ہے وہ دھرم پر نہیں وہ ایک بہت ہی کیلکولیٹڈ موو اس بار کر رہے ہیں بہت کیلکولیشن کے ساتھ اس بار کا چناو وہ لڑ رہے ہیں اور اس میچ میں انہوں نے الگ الگ طرح کے کمبینیشنز بنانے کی کوشش کی ہے جبکہ یوگی عادت تینات کی لوگ پریتہ جاتیوں سے نہیں ہیں اور اگر چناو دھرم پر لڑا گیا تو بی جے پی اور یوگی عادت تینات کے لیے مقابلہ بہت آسان ہو جائے گا اس لیے ہمیشہ یاد رکھئے کہ اگر بی جے پی اور یوگی عادت تینات چاہیں گے کہ یہ چناو وکاس کے نام پر لڑا جائے اور دھرم کے نام پر لڑا جائے تو پھر اگر دھرم کے نام پر لڑا گیا تو ساری جاتیاں ایک ساتھ آ کر یوگی عادت تینات کو ووٹ دیں گی اور اخلیش یادب کی کوشش یہ رہے گی کہ یہ جو چناو ہے یہ جاتیوں کے آدھار پر لڑا جائے اور جاتیاں الگ الگ بھاگوں میں بٹ جائیں اور پھر وہ الگ الگ پارٹیوں کو ووٹ کریں اور وہ بی جے پی کے پاس نہ جائیں اس لیے اگر لوگوں نے دھرم کے نام پر ووٹ ڈالا تو یوگی بہت آگے نکل جائیں گے اور اگر جاتی کے آدھار پر ووٹ ڈالا تو پھر اخلیش یادب کا چانس بن سکتا ہے حالانکہ ہمارے اپینین پول میں کیول نو پرتشت لوگوں کا ہی ماننا ہے کہ اس بار مایواتی کو مکھے منتری بننا چاہیے تو تیسری جو امیدوار ہیں مایواتی انہیں صرف نو پرسنٹ لوگ اپنا مکھے منتری مانتے ہیں مایواتی اتر پردیش کی مکھے منتری چار بار رہ چکی ہیں جن میں دوہزار سات سے دوہزار بارہ کے بیچ انہوں نے پہلی بار بتا اور مکھے منتری پانچ سال کا کارے کال پورا کیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ مکھے منتری کے ریس میں کافی پیچھے اس بار دکھ رہی ہیں یعنی سب سے انبھوی ہیں وہ ان تینوں میں لیکن اس بار اس ریس میں سب سے پیچھے ہیں اس کے پیچھے بی ایس پی کے سیمت چناؤ پرچار کو بھی بڑی وجہ آپ مان سکتے ہیں چناؤ کی تاریخوں کے اعلان سے پہلے جب بی جے پی اور سماجوادی پارٹی بڑے پیمانے پر ریلیاں کر رہے تھے تب مائیواتی نے کسی پرکار کی کوئی بڑی ریلی نہیں کی جبکہ اصل میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس پورے چناؤ پرچار سے اس بار مائیواتی لگ بھا غائب ہیں مائیواتی کے علاوہ پانچ پرسنٹ لوگ کانگریس کی مہا سچیو پریانکا گاندی وادرا کو بھی مکھے منتری پد کے لیے اپنی پہلی پسند مانتے ہیں تو پریانکا گاندی وادرا نے بھی محنت تو بہت کی اور بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ کوئی بہت بڑا چمتکار کر دیں گی جب وہ اتر پردیش کی راجنیتی میں پرویش کریں گی لیکن یہ چمتکار ہوا نہیں یعنی یہ بات تو سپشٹ ہے کہ اس بار اتر پردیش کا جو چناؤ ہے وہ یوگی ورسز اکھلیش کے بیچ ہوگا تو ایک بڑا پوائنٹ آپ اپنے دماغ میں بیٹھا لیجئے یہ جو چناؤ ہے یہ سیدھا چناؤ ہے اس بار اور یہ چناؤ ہے یوگی اور اکھلیش کے بیچ سیدھ ہی ٹکر ہے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اتر پردیش میں اس بار لوگ کن مددوں کے آدھار پر اپنا ووٹ ڈالیں گے ہم نے ان سے مددے پوچھے زی نیوز اور ڈیزائنڈ باکس کے اپین ان پول کے مطابق اس بار چناؤ میں سب سے بڑا مددہ ہوگا بے روزگاری تیہتر پرتیشت لوگوں کا کہنا ہے کہ جب وہ مددان کندروں پر جائیں گے تب ان کے پراتمک مددوں میں بے روزگاری کا مددہ سب سے اوپر ہوگا پینسٹ پرسنٹ لوگ مہنگائی کو بڑا مددہ مانتے ہیں ریزرو بینک آف انڈیا کے مطابق اتر پردیش میں فوڈ پرائس انفلیشن یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی مہنگائی راشتری اوسط سے زیادہ ہے کھانے پینے کی چیزوں کی مہنگائی سیدھے طور پر عام لوگوں کو پرباوت کرتی ہے اس لئے یہ مددہ بھی کافی بڑا ہو سکتا ہے چون پرسنٹ لوگ وکاس کو سب سے بڑا چناوی مددہ مانتے ہیں جبکہ انتالیس پرسنٹ لوگوں نے آوارہ پشوں کے مددے کو بڑا چناوی مددہ بتایا ہے آوارہ پشوں کی وجہ سے کسانوں کی فصلوں کو اتر پردیش میں کافی نقصان ہوتا ہے اور یو پی میں پچھلے لگ بھگ دس ورشوں میں آوارہ پشوں کی سنکھیا لگ بھگ اٹھارہ پرسنٹ تک بڑھ گئی ہے اس لئے یہ مددہ اتر پردیش کے لگ بھگ سب ہی چناووں میں اور سب ہی زلوں میں کافی محتمون رہتا ہے تیس پرسنٹ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بار کے چناووں میں بجلی کی قیمتیں بڑا مددہ رہیں گی اکھلے شادہ انہیں پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ اگر چناو کے بعد ان کی سرکار بنی تو وہ تین سو یونٹ تک بجلی مفت کر دیں گے حالانکہ مکھے منتری یوگی آدھے تینات نے بھی کسانوں کے لیے بجلی کی قیمتیں پچاس پرسنٹ تک کم کر دی ہیں یعنی آدھی کر دی ہیں اس کے علاوہ انیس پرسنٹ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بار کسانوں کا مددہ چناووں میں اہم رہے گا جبکہ گیارہ پرسنٹ لوگ کہتے ہیں کہ سواستے کشیتر میں جو کمیاں ہیں وہ بھی اس چناووں میں بڑا اور پرباوی مددہ رہیں گی یہ کوویڈ کا اثر ہے پچھلے دو سال سے جو کوویڈ ہمارے دیش نے دیکھا ہے اس کا ایک بڑا اثر یہ ہوا کہ اب چناووں میں سواستے سیوائیں ایک بڑے مددے کے طور پر اُبر رہی ہیں اور یہ بھارت جیسے دیش کے لیے ایک شب سنکیت ہے اور ہم شروع سے یہ بات کہتے ہیں آ رہے ہیں کہ چناووں میں سواستے بڑا مددہ ہونا چاہیے چناووں میں شکشہ بڑا مددہ ہونا چاہیے روزگار بڑا مددہ ہونا چاہیے جاتیہ دھرم نہیں ہونا چاہیے اب سواستے سیواؤں کی انٹری ہوئی تو ہے حالانکہ ابھی بہت نیچے سے ہوئی ہے لیکن ابھی ہمیں کافی لمبا سفر تیہ کرنا ہے حالانکہ جب اتر پردیش کے اپینین پول کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو کچھ باتیں دھیان رکھنی چاہیے پہلی بات یہ کہ یو پی میں سبھی ابھی زیادہ تر سیٹوں پر جو پرتیاشی ہیں کینڈیڈیٹس کے نام کا اعلان ہوا نہیں ہے اور یو پی ایک ایسا راج ہے جہاں اس بار پرتیاشیوں کا نام بہت مائنے رکھتا ہے اس لئے پہلی بڑی بات یہ جان لیجئے کہ ابھی تک کنڈیڈیٹس کے نام کا اعلان ہوا نہیں ہے جب ہم یہ سروے کر رہے تھے اس سمیں کنڈیڈیٹس کے نام کا اعلان نہیں ہوا تھا ابھی بھی نہیں ہوا ہے لیکن اس بار کی جو ستھی ہے وہ یہ ہے کہ ستھانیے طور پر جو کنڈیڈیٹس کو جو ٹکٹ دیا جائے گا اس بات پر چناو کا نتیجہ کافی نربھر کرے گا کہ لوکل کنڈیڈیٹ کون ہے اور یہ پارٹیاں کن پرتیاشیوں کو ٹکٹ دیتی ہیں پرتیاشیوں کے نام تیہ کرتے سمیں سب سے الگ سوشل انجینئرنگ کیسے ہوگی اس کا ایک بہت بڑا یہ فیکٹر ہوگا یعنی کون سا کنڈیڈیٹ لوکل لیول پر اچھی سوشل انجینئرنگ کر سکتا ہے اس سے چناو کے نتیجوں پر فرق پڑ سکتا ہے اس بار ایک اور بات اتر پردیش کے چناو میں مایواتی کی بی ایس پی کا پارمپرک دلت ووٹ بینک کہاں جائے گا اس پر سب کی نظر رہے گی یہ ووٹ بینک کہاں جا سکتا ہے اس کے شروعاتی سنکیت آپ کو ہمارے آج کی اپینین پول سے ہی مل جائیں گے تو یہ تین باتیں ہم نے آپ کو بتائیں پہلی بات جو آپ کو آج کا اپینین پول دیکھتے ہوئے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ ابھی زیادہ تر کینڈیڈیٹس کے نام اناؤنس نہیں ہوئے ہیں دوسری یہ کہ اس بار ستھی ایسی بھی نہیں ہے کہ ساری ووٹ پارٹی کے نام پر پڑے اس بار کافی کچھ اس بات پر بھی نربر کرے گا کہ یہ پارٹیاں ٹکٹ کس کو دیتی ہیں امیدوار کون ہے اور وہ امیدوار اپنے زلے میں اور اپنے علاقے میں سوشل انجینئرنگ کیسے کرتا ہے اور تیسری بڑی بات یہ ہے کہ مائیواتی کا جو ووٹ بینک ہے یعنی دلت ووٹ بینک وہ اس بار کہاں جا رہا ہے کیونکہ مائیواتی تو ریس میں ہے نہیں اس لیے دلت ووٹ بینک کہیں اور جائے گا